ایک مسافر سفر کر رہا تھا چلتے چلتے اس کو پیاس لگی تو اس نے دیکھا کہ ایک عورت کونے سے پانی بھر رہی ہے مسافر نے کونے سے پانی بھرتی ہوئی عورت سے پانی مانگا اور پیا عورت بہت محذب خوبصورت اور عادت سے بہت ہی معصوم معلوم ہوتی تھی آدمی نے اس سے پوچھا کہ تم نے کبھی عورتوں کی مکاری کے بارے میں تو نہیں سنا ہوگا یہ سنتے ہی عورت نے پانی بھرنا چھوڑ دیا اور ایک اونچی چیخ مار کر رونا شروع کر دیا چیخ اتنے زور سے ماری کہ گاؤں کے لوگ بھی اس کی آواز سن کر جمع ہونے لگے آدمی عورت کی اس حرکت سے خوف زدہ ہو گیا اور بولا کہ تم نے ایسا کیوں کیا عورت نے کہا تاکہ گاؤں والے آ کر تجھ کو قتل کر دیں کیونکہ تم نے مجھے تکلیف دی ہے اور میرا دل دکھایا ہے آدمی نے اس عورت سے کہا میری بات سنو میں ایک مسکین اور اپنے کام سے کام رکھنے والا مسافر ہوں میں تمہیں کیوں تکلیف دوں گا میں تو بس تمہاری معصومیت سے متاثر ہوا تھا تو اس لیے تم سے پوچھ بیٹھا کہ تم نے عورتوں کی مکاری کے بارے میں تو سنا ہوگا تم تو ایک محذب اور حسین و جمیل عورت معلوم ہوتی ہو میں خدا خوفی رکھنے والا انسان ہوں مجھے تم سے کیا لینا دینا یہ سنتے ہی اس عورت نے اپنا گھڑا اٹھا کر اپنے اوپر انڈیل لیا اور اپنے آپ کو پانی سے تر کر لیا آدمی کی حیرانی اور زیادہ بڑھ گئی پوچھا اب کیا ہوا کہ تم نے اتنی محنت سے کونے میں سے پانی نکالا اور اب پانی اپنے اوپر ڈال کر اپنے آپ کو بی بی گو لیا ہے ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ گاؤں والے اس عورت کی آواز سن کر کونے تک پہنچ گئے عورت نے ان لوگوں کو بتایا کہ میں کونے میں گر گئی تھی اور اگر آج یہ مسافر یہاں نہ ہوتا اور مجھے کونے سے نہ نکالتا تو میں تو مر گئی تھی لوگوں نے اس آدمی کا شکریہ ادا کیا اور اس کی بہادری کا تذکرہ کرنے لگے گاؤں کے لوگوں کے ساتھ جب وہ عورت بھی واپس جانے لگی تو اس آدمی نے عورت سے پوچھا کہ تمہاری دونوں حرکتوں میں کیا راز تھا یہ تو بتا کر جاؤ عورت کہنے لگی بس اسی طرح ہر عورت ہوا کرتی ہے اگر اس کو تم عذیت دوگے تو وہ تمہیں قتل کرا دینے سے کم پر راضی نہیں ہوگی اور اگر اسے آپ خوش رکھو گے تو وہ تمہیں بھی خوش و خورم رکھے گی مسافر یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہوا اور اپنے سفر کو چل دیا مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں